اسلام علیکم بولیج میں کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ رمشاہ ساچر اور میں ہوں محروق شہریار ہیڈلائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں بولٹن کا آغاز کریں گے افسوسنا خبر کے ساتھ گلگت میں افسوسناک حادثہ رپورٹ ہوا ہے ہستور سے راوائی جا رہی ہے جو ایک پلک ہے جو ایک پلکے قریب دریا میں جاگری ہے کوسٹر میں پچیس افراد سوار تھے دو لاشے نکالی جا چکی ہیں ایک زخمی کو اسپتال لے جایا گیا ہے دیگر مسافروں کی تلاش کے لیے آپریشن جا رہی ہے وزیراعلا کے لیے بدستان نے حادثے پر افسوس کا اصحار کرتے ہوئے ریسکیو آپریشن تیز کرنے کی ہدایت کرنے سوائے سے مزید جانتی نمائندہ بول نیوز عدیم خان سے چھین عدیم خان آگاہ کیجئے گا کیا اطلاعات آ رہی ہیں ریسکیو آپریشن کے حوالے سے جبکل اب تک جو ہے وہ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے ریسکیو ون ون ٹوٹو کی گاڑیاں جو ہے وہ جائے حادثت پر پہنچ گئی ہیں اور اس وقت ریسکیو جاری ہے اور یہ گاڑی جو ہے باراتیوں سے بری گاڑی تھی جس میں پچیس باراتی سوار تھے اور یہ پل کا جو سائٹ کا ایریا ہے وہ ٹوٹ کے جو ہے پل سے ڈاریک نیچے گریے دریا میں اور اب تک دو لاشی جو ہے وہ نکالی جا چکی ہیں جبکہ ایک زخمی خاتون کو جو ہے وہ ریسکیو کیا گیا ہے ریسکیو کا آپریشن جاری ہے اور جو لاپتہ افراد ہیں جو لاپتہ مسافر ہیں ان کو جو ہے وہ تلاش کیا جارہا ہے یہاں سے بڑی تعداد میں گلگت سے بھی ون ون ٹوٹو کی گاڑیاں جو ہے وہ روانے کر دی گئی ہیں اسی طرح دیامر سے بھی ون ون ٹوٹو کی گاڑیاں مانگوائی گئی ہیں اور راستور سے بھی جو ہے ون ون ٹوٹو کی گاڑیاں جو ہے تو وہ جائے حادثہ پر پہنچا جی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ سبائی ترجمان کے مطابق یہ کہنا ہے کہ وزیراعلا گل بلدستان نے آپریشن کو مزید تیز کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں نبائندہ گل بلدستان ندیم خان اپڈیٹ کرے تھے آپ کا شکریہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بڑی کامیابی تیس جنوری دوہزار تیس کو پشاور پولیس لائن خودکوش حملے کا مرکزی سہولتار کونسیبل محمد ولی گرفتار کر لیا گیا دہشتگرد محمد ولی کا اطرافی بیان سامنے آ چکا ہے حملے کے لیے منصوبہ بندی کی تفصیل بیان کر دی ہے خودکوش حملہ آور کو کیسے کیسے سہولت دی گئی اور کب کب کیا کیا ہوا سب کچھ سامنے آ گیا تیس جنوری دوہزار تیس پشاور پولیس لائن خودکوش دھماکا ایک سو ایک افراد شہید اور دو سو تیس زخمی ہوئے تھے خانون نافذ کرنے والے اداروں نے حملے کے مرکزی مجرم محمد ولی کو گرفتار کر لیا کانچبل محمد ولی خیبر پختونخواہ پولیس وردی میں کالی بھیڑ ہے اس نے اپنے ویڈیو اطرافی بیان میں جرم کی تفصیل بتا دی دہشتگرد محمد ولی نے بتایا کہ سہولتکار جنیت جماعت الاحرار کا ریکرویٹمنٹ ایجنٹ تھا جو اقوانستان سے سوشل میڈیا پر بھرتیاں کرتا تھا حملے کے سہولتکار محمد ولی نے بتایا کہ خودکش حملہ آور کا نام کاری اور قومیت افغان تھی حملے کے لیے محمد ولی نے اسے ہر قدم پر سہولت تھی اس سہولتکاری پر اسے دو لاکھ روپے موافضہ بھی ملا مجرم محمد ولی نے دیگر دہشتگرد کاروائیوں اور دہشتگردوں کی تفصیل بھی بتایا دو ہزار تیس میں پشاور پولیس لائن میں خودکش حملے کا مرکزی ملزم گرفتار کیا گیا کاری نامی خودکش بمبار کانسٹربل کے روپ میں پولس لائنز میں آیا تھا گرفتار دہشتگرد محمد ولی پولس کانسٹربل ہے جس نے خودکش حملے کی سہولتکاری کی تھی آئی جوی کے پی اختر حیات نے پریس کانفرنس میں تفصیلات بتا دی کہا کہ خودکش حملہ فتنہ الخوارج کی زیلی تنظیم کلدم جماعت الاحرار کی کاروائی تھی اس مسجد میں خودکش دماکہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں چھاسی پولیس حملہ فتنہ خوارج کی ایک زیلی تنظیم جماعت الاحرار کی کاروائی ہے کاری نامی لڑکا تھا جو سیوسائیڈ بومبر کے طور پر پولیس کانسٹربل کے روپ میں لائن میں آیا تھا جس نے یہ کاروائی کی تھی اس کو فسیلیٹیٹ کے اس نے کیا تھا نام اس کا محمد ولی والباس میر خان ہے یہ دل اذاکرٹ پشاور کا رہائشی ہے اس نے اس کو وہاں سے لیا اس کو اس علاقے کی ریکی کروائی جو خودکش بمبار ہے وہ یہاں پہ آیا ہے اور اس نے وہ خودکش حملہ کیا ہے جب خودکش حملہ ہو گیا ہے اس سارے کام کے اس کو دو لانکھ روپے پانکستان کی کس اس بدبخ شخص نے اپنی بھائیوں کا سودا دو ہزار روپے دھائی سو بندہ دخمی ہے جن کے کچھ کی لائف تھرٹ نہیں ہی کراچے کے علاقے نیو ٹاؤن میں شہریوں سے لوٹ مار کرنے والے پولیس حلکاروں کو حراست میں لے لیا گیا ہے کراچی میں تلاشی کے بہانے شہریوں کو لوٹنے والے پولیس اہلکار بے نقاب متاظرہ شخص کی اہلیہ کے درخواست پر ملزمان کے غلاب ایکشن ملوث اہلکاروں کو معتل کر کے حراست میں لے لیا گیا ایس ایس پی اس کراچی فاروق ردہ نے بتایا کہ معاملہ دس درازی اور رقم ایٹھنے کا ہے آدھی رات کو ان کو اتنا تنگ کیا گیا ان کی چیزیں چھنے گئی ہیں مگر یہ بہت غلط ہوا اور مجھ گونے پہ لے گیا پی آئی بی سے تعلق رکھنے والی خاتون نے درخواست میں لکھا تھا کہ پولیس نے ان کے شہر پر دس درازی کی اور دو ہزار روپے چھن لیے درخواست میں ہیڈ کانسٹیبل عبدالرہمان شاہ محمد اور ایان اقبال پر ملوث ہونے گا الزام لگایا گیا تھا بڑی خبر آپ کو دیں گے تحریک انصاف کے تمام رہنماؤں کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے پی ٹی آئی رہنماؤں کو اڈیالا چوکی میں شفٹ کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی رہنماؤں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالا جیل پہنچے تھے اہم خبر اس وقت آپ کو دے رہے ہیں بڑی خبر آ رہی ہے تحریک انصاف کے تمام رہنماؤں کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے وہ تمام رہنما جو کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالا جیل پہنچے تھے کون کون اس میں شامل ہے کس کس کے نام سامنے آ رہے ہیں اس حوالے سے بھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا لیکن اس وقت بڑی خبر یہ موصول ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف کے تمام رہنماوں کو پولس کے جانب سے حراست میں لیا گیا ہے پی ٹی آئی رہنماوں کو اڈیالا چوکی میں شفٹ کر دیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی رہنما بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالا جیل پہنچے تھے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ملاقات کا وقت ہے تھا کیا اجازت لی گئی تھی یا نہیں لی گئی تھی یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس حوالے سے بھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے لیکن اس وقت بڑی خبر موصول یہ ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی رہنماوں کو اڈیالا چوکی میں شفٹ کیا گیا ہے تحریک انصاف کے تمام وہ رہنما جو کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالا جیل پہنچے تھے ان کو یہاں پر حراست ملیا گیا ہے کچھ تازہ ترین مناظر بول نیوز کی سکرین پر اس وقت دیکھے جا سکتے ہیں سیکیورٹی حکام وہاں پر موجود ہیں ایکسکلوزیب لی مناظر ہیں جو کس وقت بول نیوز کی سکرین پر دیکھے جا سکتے ہیں بانی سے ملاقات کے لیے جانے والے پی ٹی آئی کے تمام رہنماوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے حراست میں لے لیا گیا ہے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے پی ٹی آئی رہنماوں کو اڈیالا چوکی میں شفٹ کر دیا گیا ہے سوال سے مزید جانتے ہیں نمائندہ بولیس محمد علی جاز سے جی محمد علی جاز بتائیے گا کنکن رہنماوں کو گرفتار کیا گیا ہے کیا ڈیٹیز آ رہی ہیں چیرمن پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے کے لیے قائد ازبی اختلاف عمر ایوب خان سینٹر شبلی فراز اور سنی ازہاد کانسل کے چیرمن سابجدہ حامد رزا اور یہ عرقین پہنچے تھے پانی چیرمن پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے ملاقات کا دن ملقرر ہوتا ہے منگل کا اور جمعیرات کا تو اس سلسلے میں سب دعوام لوگ ملاقات کے لیے پہنچے تھے اور وہاں پر یہ منتظر تھے کہ ان کو کب اندر جانے دیا جاتا ہے اور اسی سنا میں ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب پولیس کی بھاری نفری وہاں پر پہنچی ہے اور ان تمام طرح مرضی قائدین کو ان کی گاڑیوں سے نکال کر گرفتار کیا گیا ہے اور وہاں پر موجود اڈیالہ چوکی میں منتقل کر دیا گیا ہے تحال پولیس کے جانے سے کوئی وجہ نہیں بتائی جاری کہ کس وجہ کے تحت ان کو پھر آسد میں لے کر چوکی میں منتقل کیا گیا ہے لیکن صاحب زادہ حامد رضا عمر یوب شبلی فراز اور اسد کیسر ان تمام پولیٹیکل رہنماؤں کو اڈیالہ چوکی متقل کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے آلی جا ہمارے ساتھی موجود رہیے گا بتایا جا رہا ہے کہ کوئی وجہ تو سامنے نہیں آ رہی ہے لیکن وہ جو تمام عالی قیادت پہنچی تھی یہاں پر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے جیسا کہ ہمارے رپورٹر بھی بتا رہے تھے آلی جا ہمارے ساتھی موجود ہیں بتا رہے تھے کہ یہ جیسا کہ منگل کا اور جمعیرات کا دن ہوتا ہے جس میں ملاقات کروائی جاتی ہے لیکن ابھی اپ ڈیٹ یہ سامنے آ رہی ہے کہ شبلی فراز عمر آئیوب اسد کیسر صاحب زادہ آمد خان ان تمام لوگوں کو یہاں پر اس وقت حراست میں لیا گیا ہے بانی سے ملاقات کے لیے جانے والے پی ٹی آئی رہنماؤں زیر حراست ہیں اس وقت بول نیوز کی سکرین پر ایکسکلوزیولی دیکھا جا سکتا ہے یہ مناظر اب سے تھوڑی دیر پہلے کے مناظر ہیں جب یہاں پر جو حراست میں لیا گیا ہے جو گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اس کے مناظر ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ان کی گاڑیوں سے اتار کر اور حراست میں لیا گیا ہے صاحب زیادہ حامل رضا شامل ہیں اس کے علاوہ شبلی فراز ہیں عمر آئیوب ہیں تو رمسہ ہی کہا جا سکتا ہے جو عالی قیادت ہے اس وقت پی ٹی آئی کی وہ اس وقت زیر حراست ہے یہی وجہ ہے کہ تحال ابھی کچھ کہنا قبل اس وقت ہے کہ ان وجوہات کی بنا پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کو اڈیالا چوکی میں اب شفٹ کر دیا گیا ہے تحریک انصاف کی تمام رہنماؤں کو پولس سے حراست میں لے لیا ہے پی ٹی آئی رہنماؤں کو اڈیالا چوکی میں بھی شفٹ کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی رہنماؤں بانے پی ٹی آئی اس سے ملاقات کے لیے اڈیالا چیل پہنچے تھے ایک اور اہم خبر آپ کو دیں گے سپریم کورٹ میں آئینی مقدمات اور بینچز کی تشکیل کے حوالے سے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں آئینی بینچز کی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے ذرائے بتا رہے ہیں کہ اجلاس میں آئینی بینچز کے سامنے مقدمات مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے آئینی بینچز چودہ نومبر سے سامات کا آغاز کر دیں گے قانون کے مطابق پہلے دائر ہونے والے مقدمات پہلے مقرر کیے جائیں گے جبکہ تین رکنی ججز کمیٹی کا اجلاس ایک گھنٹہ جاری رہا کراچری ائیپورٹ حملہ کیس میں سی ڈی ڈی حکان نے گرفتار مزمان کو ای ٹی سی میں پیش کر دیا گیا عدالت نے مزمان کا جسمانی ریمان محضور کیا مزم جاوید اور خاتون گل نسا دس روزہ ریمان پر سی ڈی ڈی کے حوالے کر دیے گئے ہائیوے سے صدر اور صدر سے شارع فیصل جینی شہریوں پر خودکوش دھماکہ کرنے والا شاہ فہد شہر بھر میں گھومتا رہا وقت مقررہ پر واردات کی اور معصوموں کی جان لے لی گئی دہشتگرد کی نکلو حرکت کی سی سی ٹی وی فوٹیج بول نیوز نے حاصل کر لی ہے وقت شام پانچ بجے ٹول پلازا سے داخل ہوتی کالی ویگو تباہی کا سامان لیے کراچی آئی اس منظر کو غوث سے دیکھیں رات ساڑھے دس بجے شہر فہد صدر کی ہوتل میں کمرہ لی رہا ہے اگلے روز صبح دس بچ کا ستاون منٹ پر دہشتگرد ہوتل سے نکلا وقت یارہ بچ کا دو منٹ کالی ویگو صدر اور زینب مارکٹ سے گزتی دیکھی جا سکتی ہے گھڑی نے دو بجائے تو منٹ کے بائیس میں حصے میں شاہ فہد ڈی ایچ اے فیز ون سکنل پل تھا جہاں کورنگی سے اتحاد کا راستہ لیا گیا اس منظر کو غوث سے دیکھیں اور ٹائم نوٹ کریں شام سوا پانچ بجے دہشتگرد ائرپورٹ پہنچ چکا ہے تاہم چھ بچ کر انتیس منٹ پر دہشتگرد واپس ہوتل آکر چیک ان کرتا ہے ہوتل کے کاؤنٹر پر کھڑے شخص کو غور سے دیکھیں یہی وہ شخص ہے جو خون کی ہولی کھیلنے جا رہا ہے شاہ فہد پیراڈائز ہوتل سے آواری ٹاور پہنچا اور شارعہ فیصل پر آیا اس دوران سٹیٹ گیسٹ ہاؤس باقی جنہ و دیگر جگہوں کے چکر لگاتا رہا شام چار بچ کر بیس منٹ پر شارعہ فیصل فیض سینٹر ایک روس کر گیا بھار دبال ہرمین شریفین ہوتل کے بھار دہشتگرد کو دیکھا جا سکتا ہے ساڑھے نو بجے دہشتگرد ائرپورٹ پہنچ گیا تھا دہشتگرد شہفات کا سہولتکار پیدل ائرپورٹ میں داخل ہوا پینٹ شرٹ پہنے ساتھی دہشتگرد کو اوپر سے دیکھ رہے تھے چینی قافلہ نکلتے ہی اوپر موجود دہشتگرد نے فون پر شہفات کو اطلاع دی قافلہ جیسے ہی قریب پہنچا شاہفات نے خود کچھ دھماک کر دیا اور ناظرین حالیہ دہشتگرد حملے کے بعد کراچی ائرپورٹ جانے والے افراد کے لیے خصوصی ہدایات جاری کر دی گئے ہیں مسافروں کو ائرپورٹ لینے یا رخصت کرنے کے لیے شہریوں کو آپ ٹیکیسی کاپی لازمی ٹکھنا ہوئی ٹکھنا ہوگی البتا کہنا ہے یا خوش آمدید کراچی ائرپورٹ جانے والے شہریوں کے لیے نئی ہدایات جاری پاکستان ائرپورٹ ستھارٹی نے سیکیورٹی کے لیے اقدامات کر لیے نئے احکامات کے مطابق سیکیورٹی کے پیش نظر مسافروں کو ائرپورٹ لینے یا رخصت کرنے کے لیے ٹکٹ کی کاپی لازمی رکھنا ہوگی جبکہ شناختی کارٹ بھی ساتھ رکھنا لازمی ہوگا ذلائع کے مطابق سیکیورٹی اداروں کے ہلکار ٹکٹ کی کاپی چیک کریں گے جن شہریوں کے پاس ٹکٹ کی کاپی نہیں ہوگی انہیں ائرپورٹ کے آہاتے میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا ایک مسافر کے ساتھ چار شہری ائرپورٹ جا سکیں گے ائرپورٹ حکام کے مطابق نئی ہدایات کا اطلاف پوری طور پر نافذ العمل ہوگا شہریوں سے اپیل ہے کہ ائرپورٹ کی حدود میں داخل ہوتے وقت سیکیورٹی حکام کے ساتھ تابون کریں اور اب آپ کو یہ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان صرف راز بگٹی سے پیپلز لائرز فورم کے اہدداران اور عراقین نے ملاقات کی ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے وقلہ سے صوبے کی مجموعی سیاستی اور سماجی اور سماجی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے اس موقع پر ریلوے سریشن بم دھماکک کے شہدہ کے لیے دعا مغفرت کروائی گئی وزیر اعلیٰ نے زور دیا ہے کہ دیستگردی سے نمٹنے کے لیے وقلہ سمیت تمام طبقات کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا غیر ریجسٹرٹ وی پی این کا پاکستان میں استعمال بڑھ گیا ہے وی پی این استعمال کرنے والے صرفین کی تعداد چار کروڑ تک پہنچ چکی ہے بہت بڑا ڈیٹا غیر محفوظ ہو چکا ہے گولنیو سے گفتگو میں آئی ٹی ماہر علی رزا نے کہا کہ اس خطرے سے نمچنے کے لیے وی پی این کو ریگولیٹ کیا جانا چاہیے پاکستان میں روہ سال وی پی این کے استعمال میں ایک سو اکتیس فیصد اضافہ پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی کے مطابق چون دوہزار چوبیس سے اب تک وی پی این استعمال کرنے والوں کی تعداد چار کروڑ تک پہنچ گئی ہے انفرادی اور اجتماعی خطرات کے پیش نظر غیر مصدقہ وی پی این کی ریجسٹریشن ضروری ہو چکی غیر مصدقہ اور غیر ریجسٹرٹ وی پی این کے استعمال سے آپ کی لوکیشن بدل جاتی ہے اور آپ جغرافیائی سرحدوں سے آزاد ہو جاتے ہیں وی پی این استعمال کی وجہ سے آپ کے سسٹم کو سائبر تھریٹ کا سامنا ہوتا ہے ہیکرز اور دوسرے آن لائن حملہ آور آپ کی ذاتی معلومات تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں بول نیو سے گفتگو میں آئی ٹی ماہر علی رضا نے کہا کہ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے وی پی این کو ریگولیٹ کیا جانا چاہیے لاکھوں کی دارات میں وی پی این جائے وہ کنیکٹور ہیں ڈیلی بیسٹس پر جو کہ انرجسٹرڈ ہیں اناثرائز ہیں مہرے خانون احسان احمد نے بتایا کہ وی پی این کی ایجاد کاروباری مقاصد کیلئے ہوئی تھی مگر پھر اسے مسیوس کیا جانے لگا ماہرین کا کہنا تھا کہ سارتین خبردار ہو جائیں وی پی این کا استعمال ہرگز محفوظ نہیں اس سے بچے آپ کو بتائیں کہ ناب کے دائرہ اختیار سے متعلق کیس پر جسٹس محسن اختر کیانی کے رمارک سامنے آگئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فازل جج نے کہا کہ پارلمنٹ نے عربوں مالیت کے کرپشن کے کرپشن کیسز ختم کر دیے ہیں تمام الزمان بیرے ملک چلے گئے ہیں بغیر داتو والا نیپ بھی اندھوائے کریں اور لوگ بھی جب پارلمنٹ کو ہوش آئے گا تو بہت دیر ہو جائے گی اور اب آپ کو یہ بتائیں کہ نادرہ سے دو اشواریہ ساتھ ملین پاکستانیوں کا ریکارڈ چوری کیا گیا ہے چیرمن نادرہ کا قومی اسیملی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاف میں ان میں انکشاف سامنے آیا ہے کہا کہ نادرہ میں بغیر اشتہار کئی تائیناتیاں ہوئی ہیں بہت سے افسران نے ڈگریان بعد میں مکمل کی ہیں چیرمن نادرہ لائٹنین جنرل منیر افسر نے بریفنگ میں بتایا کہ ہمارا بجٹ ستاون بلین ہے ستاسی فیصد تنخواہوں میں چلا جاتا ہے لوگ شناختی کارڈ نہیں بنواتے تو فنڈ بھی جنریٹ نہیں ہوتے ایک سر تحصیلوں میں نادرہ کے تو دفاتر ہی موجود نہیں ہے اللہ کا شکر ہے بانی پی ٹی آئی ابھی بھی زندہ ہے بانی پی ٹی آئی نے امت مسلمہ کو کھٹا کرنے کے قدم اٹھایا ہے تو شاہ فیصل اور دوسرے لیڈروں کی طرح سزادی جا رہی ہے علی محمد خان کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اگر پاکستان میں اڈو کی اجازت دیتے تو کیا آپ وانستان سے ہمارے لیے پھول آتے پاکستان میں اڈو کی اجازت دیتے آپ مجھے بتائیں کیا کابل سے آپ کے لیے پھول آتے عمران خان کہتے ہیں دنیا کی اسلامیک لیڈرشپ کو آؤ اسلامیک بلاک بناتے ہیں تاکہ ہم کشمیر کا فلسطین کا اور دنیا کے ہر جگہ جہاں مسلمانوں سے ظلم ہوتا ہے اس کا پوچھ سکیں عالم اسلام کی اتحاد کی بات شاہ فیصل شہید نے کی اس کے ساتھ کیا کیا یہ ہماری امت کا علمیہ ہے جب بھی کوئی عالم اسلام میں سے لیڈر امت مسلمہ کو کھٹا کرتا ہے اور وہ پین اسلامیزم کی بات کرتا ہے اسلامیک بلاک کی بات کرتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان زندہ ہے اور بشرا بی بی کے کیس کی نسبت بانی پی ٹی آئی کے کیس میں ہم زیادہ آپ اور امید ہیں توشا خانہ میں زمانت اتنی اہم نہیں ہے جتنا ہمی ہے جتنا توشا خانہ میں بریت اہم ہے یہ کیس سرے سے بنتا ہی نہیں تھا جتنا توشا خانہ میں بریت کی درخواست ہے جس پہ جان صاحب نے آج فیصلہ نہیں کیا اور آج اڈیالہ میں توشا خانہ کے اوپر کہ یہ کیس چلی نہیں سکتا سرے سے کچھ ایسے اس میں نکات اٹھائے گئے ہیں کہ جن کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہاں جرم ہی کوئی نہیں ہوا عمران خان صاحب کا کیس میں ہم اتنے ہی پور امید ہیں بلکہ زیادہ پور امید ہیں بشرا بی بی کیس سے کہ ان کا کیس میں ہنڈر پسنٹ زمانت کہ شاید یہی بجا ہے کہ آج سرکار نے ہمیں تقریباً تین گھنٹے انتظار کروانے کے بعد آج وہ نہیں آئے صوبے میں اس وقت دو حکومتیں چل رہی ہیں ایک بشرا بی بی اور ایک وزیر آلہ چلا رہے ہیں گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ ایسی صورتحال نہیں کہ گورنر راج لگایا جائے صوبے میں آمن و امان کی حالت انتہائی خراب ہے سرکاری ملازمین کو ریاست کے خلاف استعمال کیا گیا افصوصنا خبر کراچی میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت نے بچی کی جان لے ری ہے اختر کالونی کے کالونی کے کلینک میں مبینہ طور پر غلط انجیکشن لگنے سے معصوم جان کی بازی ہار گئی لواہکی نے ڈاکٹرز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے پولس سے رجوع کر لیا پولس حکام کے مطابق بچی کی لاش پوست مارٹم کے لیے جناس پتال منتقل کی گئی ہے رپورٹ کی روشنی میں قانونی کارروائی کی جائے گی مچھر مار سپری اور آگاہی مہم سب ٹھوس کچھ بھی کام نہ آیا نویمبر میں بھی سن میں ڈینگی کے کیسز کم نہ ہو سکے جبکہ پنجاب میں ڈینگی وارث سے متاثرہ پچھے آسی کی کیسز کی تفصیح کی گئی تیبی ماری نے چینیوں سے حیثیات برتنی اور گھروں میں پانی جمع نہ کرنے کی ہدایت کی ہے شہر شہر مچھروں کی یلغار ہزاروں شہری بیمار سب کی وجہ بس مچھر ہی قرار ڈینگی نے زندگی مشکل بنا دی سن میں نویمبر میں بھی مچھر باز نہ آیا متاثرہ کیسز میں مسلسل اضافہ چوبیس گھنٹوں میں پندرہ کیسز رپورٹ دس کیسز کراچی جبکہ پانچ کیسز حیدرباز سے سامنے آئے روہ سال کراچی میں ڈینگی سے ایک مریض کا انتقال ہوا پنجاب میں بھی ڈینگی کے ڈنگ تیز ہو گئے چوبیس گھنٹے میں صوبے میں پچھے آسی کیسز رپورٹ ہوئے فیصلہ باز سے چار جبکہ لاہور سیالکورٹ اور ویہاڑی سے تین تین متاثرہ افراد سامنے آئے ادھر راول پنڈی میں موسم کی تبدیلی ڈینگی مچھروں کے حملوں میں کمی لے آئی جہاں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں اکھتر کیسز مصبت آئے رپورٹ کے مطابق دو سو چھے مریض مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہے جبکہ روہ سیزن سولہ مریض ڈینگی کے باعث انتقال کر گئے ٹبی ماہرین نے عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ گھروں اور اطراف میں پانی جمع نہ کریں مچھردانی اور سپریک استعمال کریں اور احتیاط کریں ادھر پولیو کیسز میں اضافہ اور صحت کی ابتر صورتحال پر وزیراعلا سن نے یونیسیف اور اقوام متحدہ کے نمائندوں سے ملقات کی ہے اہم بیٹھت میں محولیات سمیت دیگر معاملات بھی زیر بحث آئے محولیاتی مسائل اور صحت کو درپیش چیلنجز کے تدارک کے لیے مراد علی شاہ نے یونیسیف اور اقوام متحدہ کے دمائندے سے ملقات کی یونیسیف کی عبداللہ فاظل اور یوین ریزیڈنٹ کارڈینیٹر محمد یاہیہ سے مختلف امور پر تباتلے خیال کیا گیا اس بیٹھک میں موسمیاتی تبدیلیوں محولیات اور سیلاب متاثرین کے گھروں کے لیے سولر سسٹم پر گفتگو ہی شرکہ نے پولیو کے مکمل خاتمے پر اتفاق کیا وزیر علیہ سن نے کہا حکومت پولیو کے خاتمے کے لیے بھرپور اقلامات کر رہی ہے انصداد پولیو مہم میں منتخب نمائندوں کو بھی شامل کیا گیا انہوں نے بھرپور مدد پر یونیسیف کا شکریہ بھی ادا کیا سن کے سینئر وزیر شرجی نامیمن نے منشیات روچے خلاف بھرپور آپریشن کے اگامات جاری کر دیئے صوبے بھر سے ناکوٹس کٹول ونگ کی نفری طلب کر لی گئی ہے شرجی نامیمن کا کہہ رہا ہے کہ کل سے اس ان بھر میں منشیات روچے خلاف مرحلہ وار اور آپریشن شروع کیا جائے گا منشیات تخاتمہار صورت میں یقینی بنانا ہوگا آپ کو بتائیں کہ امریکی نام منتخب صدر ٹرم کی حفاظت کے لیے منفرد انتظامات کر لی گئے ہیں ان کی حفاظتی دستے میں پہلی بار ووبنگ کتابیں شامل کر لی گئی ہیں جو انسانوں کی طرح رسپونس دیتا ہے ٹرم کی رہائش گاہ کے گھر سیکیورٹی ہائے الٹ کر دی گئی ہے جبکہ سیکیورٹی پر معمول ریبوٹک ڈاگ بھی پیٹرولنگ کرتا دیکھا جا سکتا ہے یہ شہکار ہوسٹن ڈائنامیکس کی تیار کردہ ایک شکل ہے اگلے سال مشن ایمپوسیبل کا ہوگا دھمال آخری بار ادکار ٹرم ٹروز سب کچھ فائنل کرنے جا رہے ہیں فلم مائی میں ریلیز ہوگی جس کا شاندار ٹریلر جاری کر دیا گیا اسے کے ساتھ بولٹن سے فل وقت اتنا ہی مزید خبروں اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے بولنیز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے